ہندی سہائیت کے ایک مارکسواری ودوان تھے ڈاکٹر رام ویلاش شرما جو کہ پرگشی لیخک سنگ کی ایک بہت بڑی ہستی تھے انہوں نے ویدوں کی اوپر اور آرنیوں کی اوپر جو وسترت و وشرت کام کیا ہے اس میں انہوں نے اس پشکروپ سے کہایا ہے کہ آرنی بھارت کے ہی واسی تھے وہ باہر سے نہیں آئے تھے اسی طرح ایک دوسرے مارکسواری ودوان ہے بھاگوان سنگھ انہوں نے ہڑپا سنسکرٹی کے اوپر اتنی موٹی پسٹک پڑی ہے انہوں نے بھی رکھا ہے کہ آرنی بھارت کے ہی تھے نہیں آئے ڈاکٹر امبیٹ کرنے جو فولے کو اپنا گروہ مانتے تھے فولے کی اس تھیسس کا کہ بھارت آرنیوں اور آرنیوں بھٹا ہوا تھا پوری طریقے سے کھنڈن کیا اگر آرنی آئے ہوتے تو اتنا بڑا جو ہے آرنی جو ہپلو گروپس ہے اس کو لے کر کے آئے اور آج کے ڈیمو گرافی میں 60% پروپولیشن ہے وہ آرنی ہے آرون ایوان ہے اور ہم نے آرون ایوان کے لیے دس جار سیمپلنگ بھی کیے پورا انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ جو اوریجن ہے آرون این کا پورا کا پورا انڈیاں ہے ہمیں یہاں کے ٹریبز میں ایون ہنٹر گذر میں ملتا آرون اے تو اگر آرنے لے کے آیا ہوتے تو کیسے مکس ہوا ہوتا جو ہمارا جو نولیج سسٹم تھا وہ لوگ بولتے تھے کہ ایران سے آیا تھے انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ آپ ایک کلچر ایسے کریے فارمنگ لے کے آئے لیکن اس سے ہنڈے پرسنٹ پروف ہر آیا ہے بلکہ سائنٹیفکلی کی فارمنگ ہمارا انڈیجنس تھا یہیں کی جو پاپلشن جنہوں نے انویٹ کیا فارمنگ اس سب سے بڑی فائنڈنگ ہے سیکنڈ فائنڈنگ ہے کہ آؤٹ آف انڈیا تھیری جو کی پورے ورڈ اس پیپر کے بعد مان چکی ہے کہ آؤٹ آف انڈیا تھیری now existing تو یہاں سے ہمیں جو سہارے سوکتہ جو ایران میں سائٹ ہے گونور جو ترکرمستان میں ہے وہاں کی لوگ انڈرس والی سے لوگ گئے وہاں پہ سٹل ہوئے کیونکہ انڈرس والی سے لوگ گئے وہاں پہ سٹل ہوئے ہیں تو آرین کے دعا بات بھول رہی ہے آرین تو ختم ہو گیا آج ہی ختم ہو گیا اب ہم بات کریں گے آؤٹ آف انڈیا تھیری کی باتو گاٹی سبیتا کی سیلز ہمیں میسو پٹامیان سیلز میں ملی میسو پٹامیان سیلز ہمیں سندو گاٹی سبیتا ملی ایک اگزامپل لے کے آپ جرنلائز نہیں کر سکتے اس کے لیے رینیومیس میسٹک مدرہ شاست پہ بھی جانا پڑے گا اپیگرافی پہ بھی جانا پڑے گا آرکیالوجی پہ بھی جانا پڑے گا آپ نے دین اے ٹیسٹ جو کیا ہے دین اے ٹیسٹ آپ خود کہہ رہے ہیں انیسویں صدی کے شروعات میں اور اٹھارویں صدی کے بلکل آخری دور میں بریٹش پراششوادیوں کے بیچ میں بریٹش اورینٹلس کے بیچ میں ایک ریشیل تھیری پرسلت تھی مہاتمہ فلے اور بھارت کے دوسرے بہت سے لوگ جن میں تلق بھی شامل تھے اس ریشیل تھیری سے بہت ادھک پرابط تھے اسی لیے اس جمانے کی جو راجنیتی کا بھیفکتیاں آپ کو ملتی ہیں جن کا بعد میں بھارت کی راجنیت کی اوپر بھی گہرہ اثر پڑا وہ اسی ریشیل تھیری کے آس پاس بنائی گئی تھی وہ بریٹش اورینٹلس کو جو بھارت میں بریٹش سامراجبات کی درنترتہ چاہتے تھے اور اسی لیے کام کر رہے تھے ان کو بہت ہی یادہ انکول تھے میں نہیں کہا رہا ہوں یہ لوگ بریٹش سامراجبات بنائے رکھنے کے لیے یہ تھیریز بنا رہے تھے لیکن یہ اس جمانے کی بودھدک سمجھ جاتی آرین انویجن کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے سر ایسا کچھ ہمیں ایوڈینس نہیں ملا ہے انویجن کا انویجن کا ہوتا ہے کہ آپ کے جنیٹک میک اپ میں سڈنلی جو ہے بہت سارا پروتن ہونا اسٹیپیز ہے اسٹیپیز کا انٹوگریشن ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ بہت گریزوال ہوا ہے بہت سلو ہوا ہے تو ایسا بھی ماس جو ہے میکسنگ نہیں ہوئی ہے یہاں کے لوگ بھی تو وہاں جا رہے تھے سپرٹیمیاں بھی جا رہے تھے سینٹرل ایشیاں بھی جا رہے تھے اور سلوری سلوری اے اگیا ہے اپ تو ٹو ہنڈیڈ بی سی تک بھارت پہ حملہ ہو اور اس سے سندو گاٹی سبیتہ نست ہوئی بلکل گلت ہے اس کے نیچرل لیجنز بھی ہو سکتے ہیں اس کے انیچرل لیجنز بھی ہو سکتے ہیں اور پرنتو جو چالکولیٹک ایوڈینسیز ملے اسیمیلیزز کے جو ہمیں چامر پارشان کالین اور پوست اڈا پیولینس ملے اس سے کلیر ہے کہ نہیں ہمارے یہاں مائیگریشن بھی ہوا اس کے انسار تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بھارت میں کوئی آرنےوں کا آکرون نہیں ہوا تھا لیکن یہاں سے لوگ وہاں جاتے تھے وہاں کے لوگ یہاں جاتے تھے دو طرفہ آورجن تھا اور اس کی وجہ سے جو مشرن بھارت میں ملتا ہے وہ اس کا پرمان ہے میکس مولر کی چسٹی بہت سے ایمپورٹنٹ ہے جو انہوں نے پریٹیس اوپیٹیس کا لکھا تھا ویہاں کانفیس انڈیا کا ہوا ہے ہمیں دوسری بارے یہ بھارت کو جیتنا ہے اور جیتنا تب ہوگا جب اس کو ہم اپروپ کریں گے جو اسے تین ہزار برسوں سے بھارت نے اپنی اپلوگنیاں پائی ہیں ان اپلوگنیاں کو بھارت سے الگ کرنا ہے اسی مشرن کے تحت میکس مولر نے یہ کیسے پرکپادیت کیا کہ آر جے بھارت میں بھیجن ہوا بھارت میں ویڈیو پسند آنے پر کرپیا لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دھنیوال